ڈاکٹر ارفان آپ کیا سمجھتے ہیں مرشد میں کچھ بہتری ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے دیکھیں جی آج جو گورنر سٹیٹ بینک نے بات کی وہ میں سمجھتا ہوں اس لفظہ ہے اس میں دو باتیں انہوں نے کی ایک انہوں نے کہا کہ یو اے کی طرف سے جو دو عرب ڈالرز کے ڈیپوزٹس تھے اور رول اوور کر دیے گئے ہیں تو وہ اگلے ہفتے تک انہوں نے کہا کہ ملک میں ہمارے پاس وہ جو ڈیپوزٹ کی صورت میں ڈالرز آئیں گے دوسری چیز انہوں نے کہی کہ جو ستاون سو کنٹینر ان کے کھڑے ہوئے ہیں پورٹ پہ آئی تنگ کوئی فائیو تاؤزن سیون انڈرڈ کے قریبے تعداد بن رہی ہے جو بہت بڑی تعداد ہے تو یہ جو کنٹینرز ہیں ان کو کلیر کرنے کے لیے بھی کیونکہ گورنمنٹ کے پاس ڈالرز نہیں تھے اس پہ انہوں نے یقین دلایا کہ اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ ظاہر ہے ایک حد تک آپ کی بات درستہ مونا کی بھی کہ ان کی چیزیں منیج تو نہیں ہو رہی لیکن اس وقت جو ایک انہوں نے اچھا سٹیپ لیا کہ بینکس کے اوپر یہ الیگیشن تھا کہ بینکس جو ڈالرز ہیں بٹ وہ بلیک کیے جارہے ہیں اور عام طور پر ایویلیبل نہیں ہیں جس سے ہماری امپورٹ کو بڑا نقصان ہو رہا ہے تو وہ بھی اس کے اوپر بھی ایک انکوائری ہے جس کی تیج جنوری کو انہوں نے بتایا اس کے اوپر بھی انکوائری رپورٹ سامنے آ جائے گی تو میرا خیال ہے اچھے کی امید کرنی چاہیے گورنمنٹ اس کے اوپر کام کر رہی ہے اور پچھلے دنوں جو آرمی چیف کا باہر کا وزٹ تھا اس کے بھی مجھے لگتا ہے کہ اچھے امپیکٹ سامنے آئیں گے اور دوست ممالک آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو اس وقت جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس سے بہتری کی طرف جائیں گے